السلام علیکم بیورس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام میدہ کے السر تیزابیت یا میدہ کے زخم اور اس کے جرن کے بارے میں ہے آج جو میں نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ اس کے جوہنا بے شمار فوائد ہے یہ بے شمار امراض میں فائدہ کرتا ہے لیکن آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ صرف میدہ کے بارے میں ہیں بات کریں گے تو صرف میدہ کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ اور میدہ کا السر جسے میدہ کا زخم بھی کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ جو میدہ کے اندرونی جلی نما دیواری ہوتی ہیں اس کے زخم کو السر کہا جاتا ہے یہ زخم ہونے کی وجہ اس موٹی رتوبتی تہہ کے موٹائی میں کمی آ جانا ہوتی ہے جو میدہ کے اردگر جلی نما دیواری ہوتی ہے جلی نما دیواری یہ جب پتلے ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس میں زخم آتا ہے اور اس زخم کو السر کہتے ہیں یہ دیواری میدے کی جو اندر تضابیت ہوتی ہے اس سے فاضت ہوتی ہے اور جب یہ گلنے لگ جاتی ہے تو ہمیں زخم کا احساس شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علامات کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے بتا چلے کہ مجھے میدے میں زخم ہے یا مجھے السر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو میدے میں ہلکا ہلکا جوانا پھریشان کن درد کا احساس ہوتا ہے یا بہچینی آپ محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بھی گڑتا چل جاتا ہے وزن گر جاتا ہے بندے کا اور میدے کی درد کی وجہ سے آپ کا کچھ کانے کو دل نہیں کرتا مطلی یعنی کی وغیرہ آپ کو احساس رہتا ہے اکثر اپارہ ہوتا ہے آپ کو کانے کے بعد اکثر کھٹے ڈھکاری آتی ہے سینی میں جلن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو تو خونی قیت تک ہو جاتی ہے اگر وہ ومٹنگ کرتے ہیں تو اس میں خون کے امیزش سامل ہوتی ہے رنگ ایسے لوگوں کا بہت پھیلہ ہو جاتا ہے جن کو میدے کی جلن السرز ہوتے ہیں زخم ہوتے ہیں تضابیت جن کے بڑھ جاتی ہے جس کو ہم حکمت میں خوشکی کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی جسم میں میدے میں خوشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ علامات بہت جلدہ آپ کے اندر نمودار ہو جاتی ہیں بہرحال جو بھی ریزنز ہو انشاءاللہ آج جو میں نسخہ بتاؤں گا یہ ان سب مسائل کا جتنے بھی میں نے باتے کی ان سب کا شافی علاج ہے اور نسخہ بھی بلکل بہت نہایت آسان ہے اور قیمت میں بھی بہت کم قیمت ہے لیکن اس کی جو فوائد ہے وہ بھی شمار بھی انتہا ہے انگریڈنس صرف تین ہے آپ کے گھر میں بھی اکثر یہ چیزیں پائے جاتی ہے ایک چیز ایسی ہے کہ وہ آپ پنسار کے سٹور سے لیں گے انشاءاللہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حل دی لینا ہے سو گرام دوسرا سومپ وہ بھی سو گرام تیسرے نمبر پر ملٹی وہ بھی سو گرام ان تینوں چیزوں کا آپ نے برابر وزن یعنی سو گرام سو گرام سو گرام پورڈر لے کر مکس کر لینا ہے اور کسی بھی شیشی کے بوتل میں اس کو محفوظ کر لیں یہ دوائی یہ نسخہ میدے کے تمام مسائل کا آپ کا تیار ہے اس کے اور بھی فوائد ہے انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈی میں بات کریں گے جیسے جوڑوں کے درد گیس قبض آنتوں کی سوزش اس طرح کی مسائل میں بھی یہ کام کرتا ہے تو جب آپ نے یہ پورڈر بنا لیا طریقہ خوراک اس کا یہ ہے کہ صبح دوپہر شام کانا کانے کی ایک گھنٹہ بعد آپ ٹی سپون چائے والے یعنی پانسو میلے گرام تک آپ جو ہے نا اس کا پورڈر پانے کے ساتھ لیا کریں انشاءاللہ اگر آپ کے میدے کے زخم تیس سال بھی پرانے زخم ہے اگر آپ الیوپیتک دوائیہ کارے اس کے لئے جیسے وہ رائزک وغیر اکثر لوگ استعمال کرتے مجھے مسیجز آتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ہر قسم میدے کے دوائی اسے جان چھوٹ جائے گی یہ دوائی آپ دو مہینی مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ کے اندر خون کے بھی کمی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے گی ظاہر ہے جب میدے میں زخم ہوں گے تو وہ خون تو نہیں بنا پائے گی اس دوائی سے اللہ کے فضل سے آپ کے خون کے کمیں بھی دور ہوگی آپ کا چہر ابھی بہت گلاوی ہو جائے گا اور میدے کے زخم سے ہمیشہ کے لئے آپ کی جان چھوٹ جائے گی امید ہے یہ مختصر سا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا یہ نسخہ کر کے مجھے آپ فیڈبیک بھی دیا کریں تاکہ میں جو ہے نا آپ کے لئے اسی طرح پر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھوں چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی ہماری ویڈیو مس نہ کریں آج کے لئے اتنا ہی کافی السلام علیکم